موسیقی اسلام علیکم ویورز بلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار سمر ڈلائٹ بنانا سکھا رہی ہوں اور اب مینگو کا سیزن آگیا ہے اور سمر فروٹ میں مینگوز مجھے بہت پسند ہیں اور آج میں آپ کو مینگو ڈلائٹ بنانا سکھا رہی ہوں اور مینگو ڈلائٹ بنانے کے لیے جو انگریڈینٹس مجھا چاہیے اس دیجیسٹر بسکٹ لیے ہیں اس دیجیسٹر بسکٹ کا مینnek ایک فیکٹ部 کا مجھے پیکٹ ایسٹر بسکٹ کا مینک رکھا ہے اس کو میں نے گرائند کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کے تیکسچر کچھ اس طرح کی کا ہے اور پھر میں نے اس کے ساتھ ایک کپ میں نے وپٹ کریم کا استعمال کرنا ہے ایک کپ وپٹ کریم کشاہیے ایک پپوٹ کریم چاہیے اور ایک پکٹ مینگو جیلی اور اس میں نے مینگو لے کر میں نے مینگو پیوری بنانا لیے اس کے لئے 1 کپ مہنگو پیوری چاہیے اس کے لئے اور 1 کپ جو ہے وہ میں اس میں مہنگو جوس کا استعمال کروں گی 1 کپ جو ہے وہ کنڈنس ملک کا اس کے لئے چاہیے and 1 کپ کرین چیز سب سے پہلے یہ بنانے کے لئے میں نے جو بسکٹ جو ہے جو میں نے گرائنڈ کر کے رکھے تھے سب سے پہلے میں اس کے لئے لگاؤں گی یہ دائجسٹیب بسکٹ میں نے لیے تھے اور اب میں اس کے لئے لگا رہی ہوں اور پھر میں اس کو ہاتھ کے ساتھ اس کو یہاں پہ سیٹ کر لوں گی یہ دیکھئے یہ سیٹ ہو چکے ہیں بسکٹ اس کے اندر اور اب میں اس میں یہ میں نے مہنگو جوس جو ایک کپ لیا تھا اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ مہنگو جوس جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی اور یہ دیکھئے یہ مہنگو جلی بنانے کے لئے میں نے دو مثل پیانی لیاً اور میسکٹ ڈال کر مندے میں نے دو کپ اور مکسٹر بنانی کے لئے میں نے دو کپ پانی کیسے اورahrenہ میں نے جلی ڈال دوں گی مینگو جیلی میں نے اس کے اندر ڈالی ہے اور اب میں ساتھ ساتھ اس کو مکس کر دوں گی اور جب اس کو بوائل آجائے گا تو جیلی ٹیار ہو جائے گی مینگو اب یہ جیلی جو ہے وہ بند کا تیار ہو چکی ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی اس کو میں ایک پکٹ ہی جیلی کر لیا تھا اب میں ایسے کروں گی کہ میں اس کو دو برتنوں میں ڈال کر ہنڈا ہونے کے لیے رکھوں گی اور ایک کو میں فریزر میں فریز کروں گی اور دوسری جو ہے وہ میں اپنے نیکس ٹیپ میں یوز کروں گی یہ جو میں نے ون کپ کریم لی تھی ویپٹ کریم اس میں سے میں ہاف کریم جو ہے وہ لے لوں گی سب سے پہلے یہ اس کی میں سے میں نے ہاف کریم جو ہے وہ میں نے لے لی ہے اور اس کو میں وپ کروں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ون کپ جو میں نے مینگو پیوری لی ہے اس کو میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور اس میں میں 2 ٹیپل سپون کنڈنس ملک کر رہی ہوں اور اب میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی جب تک کہ ہماری کریم جو ہے وہ اچھے سے وپ نہیں ہو جاتی جو کریم تھی وہ اچھے طریقے سے وپ ہو چکی ہے آپ اس کو اسی طرح سے بلینڈر میں ڈال کر بھی اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر ہے تو آپ اس سے بھی اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر سکتے ہیں یہ اس کا ٹیکچر دیکھئے اس کا ٹیکچرز ایسا اور اب جو میں نے فریج کے اندر یہ اس کو سیٹ ہونے کے لیے ان بسکٹس کو رکھا ہوا تھا اور اب میں اس کے اوپر جو ہے اس کی ایک لیئر لگا دوں گی یہ دیکھے یہ اس کا ٹیکچر چیکی جیے یہ کتنا اچھا کتنا سمودھ ٹیکچر ہے اس کا اب یہ جو میں نے مکسچر بنایا تھا اس کو یہاں پہ دیکھیں یہ سیٹ کر رہی ہوں اور یہ سیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ میں اس کے اوپر مینگوز کے ساتھ اس کی دیکوریشن کروں گی اور میں اس کے تھرڈ سٹیپ کی طرف جاؤں گی یہ دیکھئے جو میں نے مینگو چنکس لے کر رکھے تھے یہ میں اس کے اوپر رکھ رہی ہوں یہ دیکھئے میرے بچوں کو یہ بہت زیادہ پسند ہے اور میرے بچے اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ بھی اس کو ٹرائے کیجئے اب میں اس کو اس سٹیپ کے بعد پھر سے میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی اور میں اس کے نیکس سٹیپ کی طرف جاؤں گی ہماری ہافی کریم کو چھوڑا تھا یعنی ہاتھ میں آپ کو بھی میں کھوڑا رہ گیا جیلی کے ہمارے میں رہا ہے جیلی میں بھی ہے کہ یہ روم تیمپریچر پر آجائے تو اس وقت آپ نے اس میں میں آئید کر دے گی ارا سکتا ہے ہاراہ جیلی مستید ہونے کے لئے اور ہاراہ جیلی کو میں اسی لیکوڈ فارم میں اس کے اندر دام گی اور اس کے بعد آپ چاہیں تو ان ساری چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کر لیں یا الیکٹرک بیٹر سے بیٹ کر لیجئے اور یا ہاتھ سے اس کو وز کر لیجئے لیکن آپ نے تب تک کرنا ہے جب تک آپ کی کریم جو ہے وہ اچھی طریقے سے وپ نہیں ہو جاتی اور اب یہ میں کریم جو ہے وہ وپ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ کریم بھی پھو رہی ہے اور اس میں جیلی بھی بہت اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے اس میں کریم چیز بھی بہت اچھی طریقے سے مکس ہو گئی ہے اور اب میں اس کو جو ہے وہ پور کر دوں گی اور نیکس لے اپنے ڈیزرٹ کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سمائٹ الائٹ یہ جو ہے وہ ہمارا 1 گھنٹے کے لیے میں نے اس کو اپنے ڈیزرٹ کیا تھا یہ سمائٹ الگ ہے اب میں نے یہ جو جہلی لی تھی اس میں سے ہاپ جہلی جو میں نے فریز کر لی تھی اس کو میں نے مینگو کی شیپ میں کاٹ لیا ہے اور اب میں اس کو اوپر سے ڈیکوریٹ کر لوں گی یہ دیکھیں کتنی ٹیمٹنگ لگ رہی ہے یہ دیش ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی ہم اس کو انجوائے کریں اور آپ بھی بنایے اور انجوائے کیجئے اور یہ مینگوز رکھے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور باقی کے جو ہے یہ میں نے کیوبز میں کاٹ لیے تھے سمال کیوبز کاٹ کر اور میں اس سے ڈیکوریٹ کر دوں گی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ایت پر آپ اس کو ضرور بنایے گا جب ہی آپ میرے کوئی سپیشل گیسٹ آتے ہیں تو میں یہ ڈیلائٹ ضرور بناتی ہوں سمرز میں آپ کو دیکھیں گے آپ کو دیکھیں گے اور آپ کو دیکھیں گے اللہ حافظ